حاضرین مومنین سلام علیکم میں آپ سب حضرات کو اس جشنِ غدیر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ سبھی حضرات کو جشنِ غدیر کی پھر سے ایک بار مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں خصوصاً ڈاکٹر خاور صاحب کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ کی پاکیزہ سماتوں کے حوالے مجھے کیا میں اپنی گفتگو کا آغاز جہاں سے زاہد بلواندوری صاحب نے چھوڑا ہے وہیں سے آغاز کر رہا ہوں یہ غدیر کی محفیل ہے لیکن چار مصروں سے آغاز کرتا ہوں سنیں کہ ہند کا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آغاز مجھے یہاں سے نہیں کرنا تھا لیکن حالات کچھ ایسے بنے کہ ہند کا میں وہ مسلمہ ہوں جو غدیر نہیں جام بھارت کی محبت کے پیے رہتا ہوں ہند کا میں وہ مسلمہ ہوں جو غدیر نہیں جام بھارت کی محبت کے پیے رہتا ہوں میں وفادار ہوں پہچان لے دنیا مجھ کو اس لیے پرچمیں اب پہنچ لیں ہی ٹھیک هے ٹھیک ٹھیک ایک سے غزیم شخصیتیں ہمارے محسن رضا منتری صاحب بھی ڈائس پہ تشریف رکھتے ہیں کبھی قدار سرزمین لکھنو پر ان کی کفالت میں محفل پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے لیکن مجھے آج تو یہ یقین نہیں تھا کہ منتری جی کی موجودگی میں کچھ اشار پیش کرنے کا موقع ملے گا ایک بار سرزمین کانپور پہ شاید ہمارے منتری صاحب کو یاد ہو اپنی مصروفیت کے تحت نہیں آسکے میں نے بھی تیرہ ربی اول کو بہت کوشش کی تھی منتری صاحب کو سرزمین کانپور پہ بلاؤں لیکن شاید شہزادی کی رضا نہیں تھی سرگار کے دامل مصروفیت تھی نہیں آسکے انشاءاللہ دوبارہ جب کبھی جشن ہوا تو میں یہیں نگدو پور کے لوگوں سے کہوں گا کہ منتری صاحب کو لے کے آئے ایک باعوازِ بلند نعرِ سلوات عرض کرتا ہوں یہ جشنِ غدیر ہے پہتا ہوں کہ میں ہوں خدا کا شیر خدا کا گرور ہوں اپنے موحل میں لاتا ہوں یہ جشنِ غدیر آپ لوگ منا رہے ہیں بازابانے مولاِ کائنات کسی انسان کے بس کی بات نہیں کی مولاِ کائنات کی فضیلت بیان کر دے یہ کچھ اصولے کافی کی کتابوں کے ورق کا صدقہ ہے کی بلد لینے کے بعد کچھ اشارہ آپ کی عادلہ نہ سماتو کے حوالے تاج کانپوری کر رہا ہے کہ میں ہوں خدا کا شیر خدا کا غرور ہوں استادِ جبرائیل ہوں خالق کا نور ہوں محبوبِ کردگار کے دل کا سرور ہوں ہر مشکلِ جہان کی کرتا میں دور ہوں مشکل کشا ہوں حیدرِ کررار نام ہے ہاتھوں پہ میرے دونوں جہاں کا نظام ہے دیکھئے مدھے مولا میں میں آزیر اشار پیش کر رہا ہے تاج کانپوری سنیں میں ہوں خدا کا شیر خدا کا غرور ہوں استادِ جبرائیل ہوں خالق کا نور ہوں محبوبِ کردگار کے دل کا سرور ہوں ہر مشکلِ جہان کی کرتا میں دور ہوں پاکیزگی کا میں ہوں سمندر سنیں یہاں سے سنیں کیا کہہ رہے مولا کہ پاکیزگی کا میں ہوں سنیں یہاں سے کہتے ہیں کہ پاکیزگی کا میں ہوں سمندر جہان میں مولایوں آپ کی بڑی ذمہ داری پاکیزگی کا میں ہوں سمندر جہان میں تیرا رجب کو آیا ہوں رب کے مقان میں پاکیزگی کا میں ہوں سمندر جہان میں تیرا رجب کو آیا ہوں رب کے مکان میں باتیں میں کرتا رہتا ہوں حقی زبان میں دیکھو تو کتنے سورے ہیں میرے ہشان میں توریت اور زبور میں پایا گیا ہوں میں ہاتھوں پہ مصطفیٰ کے اٹھایا گیا توریت اور زبور میں توریت اور زبور میں پایا گیا ہوں میں ہاتھوں پہ مصطفیٰ کے اٹھایا گیا ہوں میں آگے بھگے مولا کیا کہتے ہیں سنیں کہتے ہیں کہ روزے ازل سے کرتا ہوں انسان کی مدد آپ سب کی تاریخ پہ نظر ہے کہتے ہیں کہ روزے ازل سے کرتا ہوں انسان کی مدد آدم کی کی نبی کی سلیمان کی مدد تاریخ میں ہے آج بھی سلیمان کی مدد کرتا نہیں ہوں میں کسی شیطان کی مدد روزے ازل سے کرتا ہوں انسان کی مدد آدم کی کی نبی کی سلیمان کی مدد تاریخ میں ہے آج بھی سلیمان کی مدد کرتا نہیں ہوں میں کسی شیطان کی مدد یونوس یونوس کو پتل ماہی سے میں نے بچایا تھا جس طریقے داد دینا چاہیے آپ لوگ نے اس طریقے داد دی دی اس بند کے اوپر روزے ازل سے کرتا ہوں انسان کی مدد آدم کی کی نبی کی سلیمان کی مدد تاریخ میں ہے آج بھی سلیمان کی مدد کرتا نہیں ہوں میں کسی شیطان کی مدد یونوس کو پتل ماہی سے میں نے بچایا تھا موسیٰ کا رستہ نیل میں میں نے بنایا تھا کہتے ہیں کہ تاریخ میں یہ قولِ رسالت معاو ہے بس زبانِ مولاِ کائنات سنے فضیلت کہتے ہیں کہ تاریخ میں یہ قولِ رسالت معاو ہے چہرہ ہمارا دیکھنا کارے ثواب ہے رخ پہ ہمارے حسنِ خدا کا شباب ہے وحدانیت کی رخ پہ ہمارے نقاب ہے موسیٰ سے کوہ پور پہ کرتا ہمارے بات تھا موسیٰ سے کوہے تور پہ کرتا ہمارے بات میرات پہ جو نکلا تھا میرائی ہاتھ تھا میرات پہ جو نکلا تھا میرائی ہاتھ تھا رنگ جتنے تھے وفا کے رنگ جتنے تھے وفا کے اس یدے فنکار میں بھر دیئے خالق نے سب عباس کے کردار میں مولائیوں شیر بھی سن لیا کریے رنگ جتنے تھے وفا کے اس یدے فنکار میں بھر دیئے خالق نے سب عباس کے کردار میں اے حسن تونے قلم کو ڈھال کے تلوار میں شام کے حاکم کو مارا شام کے بازار اے حسن تونے قلم کو ڈھال کے تلوار میں شام کے حاکم کو مارا شام کے بازار میں ایک مطلعہ مولا حسن کا ذکر آگیا ایک مطلعہ دو تین شعر اور سنے انشاءاللہ دل کی گہرائیوں سے دعائیں دیں گے ایک مصرہ تھا کہ قلم پہ فرض ہے شبر کی مدھا کر کے چلے مدرشاہ ساتھ سنویں گے قلم پہ فرض ہے شبر کی مدھا کر کے چلے جہاں میں آئے رہے اور یہاں سے مر کے چلے مصرہ پر دیا کوئی ایسی شخص نہیں ہے جس کو موت نہ آئے لیکن موت حق پہ وہی ہے جو اس کے آل محمد میں آئے جہاں میں آئے رہے اور یہاں سے مر کے چلے خدا کا شکر سنہ ہم حسن کی کر کے چلے جہاں میں آئے رہے اور یہاں سے مر کے چلے خدا کا شکر سنہ ہم حسن کی کر کے چلے ان آئینوں میں شریعت کے عقصورے ہیں حسن کے حسن سے جو آئینے سمر کے چلے بیان سنیں اس کے آگے کے شیر یہ تنہیدن دو شیر کہیں تاج کانبوری میں حسن کے حسن سے جو آئینے سمر کے چلے حسن کو لکھنی تھی میدان سلحوں کی شرطے علی کی تیک کا پانی کلم میں بھر کے چلے میں دیکھ رہا ہوں کہ پیچھے والے بڑی حیرت سے ہمیں دیکھ رہے ہیں حسن کو لکھنی تھی میدان سلحوں کی شرطے علی کی تیک کا پانی کلم میں بھر کے چلے ڈاکٹر صاحب سنیں آپ کی موجود کی بڑی قوت عطا کرتی سنیں حسن کو لکھنی تھی میدان سلحوں کی شرطے علی کی تیک کا پانی تھوڑا بول دیجئے بھائی حسن کو لکھنی تھی میدان سلحوں کی شرطے علی کی تیک کا پانی کلم میں بھر کے چلے علی کی تیک نے جل کے گلوں کو چوم لیا وہ دو ختم تو چلے پر بغیر سر کے چلے علی کی تیک نے جن کے کلم کو چوم لیا وہ دو قدم تو چلے پر بغیر مجھ ستھے آپ سے نیچے رہوں یہ ناممکن بھائی جان خصوصاً ثانی مصرے کو مجھ ستھے آپ سے نیچے رہوں یہ ناممکن مجھ ستھے آپ سے نیچے رہوں یہ ناممکن مزاج تاج ہے پانی پہ وہ بھر کے چلے آئی حضرت آخری میں ایک مطلع چار پاس شیئر میں اپنی جگہ لے لوں ایک سلوات کا سہرہ دے دے ہمارے حسن نصیرہ بادی صاحبی تشریف لائے چکے ہیں ہمارے زفر بھائی کبھی حکم ہے نارے ہائے باٹی ہائے باٹی اور زکرت آن سنیں کہ مولا تیری محفل میں جو شرکت نہیں کرتے آج صاحب تمہیں پہلی بار آب کے سامنے پڑا رہا جانتے ہیں مولا تیری محفل میں جو شرکت نہیں کرتے مولا تیری محفل میں جو شرکت نہیں کرتے وہ اپنے سگے باپ کی عزت نہیں کر میں کہاں ہو یار میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ مولا تیری مائفل مجھو شرکت نہیں کرتے وہ بچے والدین کی عزت نہیں کرتے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں لیکن جو سگے باپ ہے نا اس کا آپ جب جائیں گے اس کی ڈیپلی میں تب محسوس کریں گے کیا کہا ہے تاج کالکل مولا تیری مائفل میں جو شرکت نہیں کرتے وہ اپنے سگے باپ کی عزت نہیں کرتے دل پاک نظر پاک لہو پاک ہے جن کا وہ لوگ غمِ شہمت سیاست نہیں لے حیدوی اور حبیبِ خدا ختمِ انبیاء بلندتا سلوہ بہت اچھا ہے یہ انڈین شیعہ یوت کانفرنس کا ادھیج ایسا مرد مجاہد ہے جو آپ کے دیارے عقیدت میں رہتا ہے لیکن آپ کی حق کی آواز پورے ہندوستان میں بلند کرتا ہے اس کی صحت اور سلامتی کیلئے جس کا نام ڈاکٹر خاور ہے ایک سلوات بھیجدے بھیجدے مل جلگی آپ لوگ سنیں مولا تیری مائفل میں جو شرکت نہیں کرتے وہ بچے والدائیں کی عزت نہیں کرتے دل پاک نظر پاک لہو پاک ہے جن کا وہ لوگ غمِ شہمِ سیاست نہیں کرتے وہ لوگ غمِ شہمِ سیاست نہیں کرتے غیرت کا میری اٹھتا یہ ہر رو جنازہ غیرت کا میری اٹھتا یہ ہر رو جنازہ مولا جو میری غیب سے نسرت نہیں کرتے یہ مائفلے جو سجی ہے نا یہ مولا کی نسرت کا صدقہ ہے سنیں مولا تیری مائفل میں جو شرکت نہیں کرتے وہ بچے والدائیں کی عزت نہیں کرتے دل پاک نظر پاک لہو پاک ہے جن کا وہ لوگ غمِ شہمِ سیاست نہیں کرتے غیرت کا میری اٹھتا یہ ہر رو جنازہ مولا جو میری غیب سے نسرت نہیں کرتے سکار اس شیر کو خودود ناو سے بھی دارت کا توجہ ہوں غیرت کا میری اٹھتا یہ ہر رو جنازہ غیرت کا میری اٹھتا یہ ہر رو جنازہ مولا جو میری غیب سے نسرت نہیں کرتے بستی میں یزیدوں کی بھی کرتا ہوں میں ماتم مجھے کہ وہ مولا ایمانا بستی میں یزیدوں کی بھی کرتا ہوں میں ماتم میں کیسے کہوں مولا حفاظت نہیں کرتے دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے بسیب تین شیر سن لیں کہ اشکے غنش عبیر ہے زہرہ کی امانت اشکے غنش عبیر ہے زہرہ کی امانت ہم لوگ امانت میں خیالت نہیں کرتے اشکے غنش عبیر ہے زہرہ کی امانت ہم لوگ امانت میں خیالت نہیں کرتے آسو ہی نہیں خوبی بہا دیتے ہیں شائع پر ہم لوگ دکھاوے کی محبت نہیں کرتے کیا گنجائش نہیں ہے سنے بس ایک دو تین شیر ہیں اشکے غنش عبیر ہے زہرہ کی امانت ہم لوگ امانت میں خیالت نہیں کرتے آسو ہی نہیں خوبی بہا دیتے ہیں شائع پر ہم لوگ دکھاوے کی محبت نہیں کرتے سجاد کے ہوتو پہ نہ آتا جو تباسم بڑا حساس یہ سانی مصرہ سجاد کے ہوتو پہ نہ آتا جو تباسم سجاد کے ہوتو پہ نہ آتا جو تباسم ہم لوگ کبھی ہسنے کی جررت نہیں کرتے ہم ان سے محبت کریں اب کن سے یہ آپ کو پہنچ جائیں ہم ان سے محبت کریں یہ ہو نہیں سکتا محبوب ہے خدا جن سے محبت نہیں کرتے آخری شیر اس سلسلے کا آخری شیر ہم ان سے محبت کریں یہ ہو نہیں سکتا محبوب ہے خدا جن سے محبت نہیں کرتے محبوب ہے خدا جن سے محبت نہیں کرتے جن لوگوں سے اٹھانا محمد کا جنازہ تابوتوں علم میں وہی شرکت نہیں کرتے جن لوگوں سے اٹھانا محمد کا جنازہ تابوتوں علم میں وہی اگر مختے میں کوئی بات ہو تو ہم ہر ہاتھ اٹھنا دیکھنا چاہتے ہیں میری آنکھیں آگے سے پیسے تکیں لگی ہیں کہ اس مختے کا شیر سنیں انشاءاللہ اگر دل کی زمین پر کن نقش چھوڑ جائے تو دعاوں سے نواز دیجئے گا آئیے یاسف صاحب یاسف بھے آجائیں ایک سلوات بیجنے میں جلگیا آپ لوگ میرے بچپنی ہی نہیں عالمِ اروہ سے دوستی ہے اس شخص سے جس کا نام ہے یاسف بھے آجائے ان کے استقبال میں آپ لوگ ایک سلوات بھیجنے میں جلگیا آپ لوگ ہم ان سے محبت کریں یہ ہو نہیں سکتا مہبود ہے خدا جن سے محبت نہیں کرتے جن لوگوں سے اٹھانا محمد کا جنازہ میں نے مختہی کہا تھا اس کلام میں پہلا جن لوگوں سے اٹھانا محمد کا جنازہ جن لوگوں سے اٹھانا محمد کا جنازہ تابوسوں عالم میں وہی شرکت نہیں کرتے اے تاج وہی لوگ ہیں شبیر کے قاتل شبیر کے قاتل پر جل لانک اے تاج وہی لوگ ہیں شبیر کے قاتل شبیر کے قاتل پر جل لانک